پالی کرشر زون میں کام کرنے والے قریب تین ہزار پرواسی مزدوروں کے لیے روٹری کلپ گریس کے دوارہ کوویڈ نائنٹین ٹی کا کرنٹ کیمپ کا آئیوجن کیا گیا اس کیمپ میں آنے والے پرواسی مزدوروں کا پہلے کورونا کا ریپی ٹیسٹ بھی کیا گیا جس کی ریپورٹ نیگیٹیو آتے ہی ان کو ویکسین کا ٹیکہ لگائے گیا روٹری کلپ کے ایس پہل کے چلتے اس شیطر کے قریب تین ہزار پرواسی مزدوروں کو اس کیمپ کے مادہم سے ٹیکہ لگائے جا رہا ہے آجے بھائی آج ہم نے پالی کرشر جون میں روٹری کلپ گریس کے مادہم سے ایوم پالی کرشر جون کے سبھی ساتھیوں کے سہیوگ سے ہم نے ان گریب لوگ ہمارے جو یوپی اتراخند بیہار بنگال جو انے پرانتوں سے آگر کے یہاں گجارہ کرتے ہیں ان سبھی لوگوں کے لیے یا ویکسین کا کیمپ لگوایا ہے ہمارے ڈاکس صاحب مان سنگھ جی ہیں ہمارے سی ایم او صاحب بینہ جبتہ جی ہیں ان کے سہیوگ سے اور سبھی ہمارے روٹری کلپ ایوم کرشر والوں کی سبھی کا اس میں پریاس رہا ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ کوویڈ ہماری بیماری پھیلی ہے دیش میں ہمارے ہر آدمی دیش کے ہر ناغرک تک ہمارے پردان منتری کی جو پہل ہے جیند میں سمرپن ایک سنستہ نے ویکسینیشن کیمپ کا آیوجن کیا جس میں قریباً تین سو لوگوں کو نشل کٹی کے لگائے گئے اس کیمپ میں وکا سنگٹن کے ادھرکش اور ساماسے بھی ڈاکٹر راج کمار گویل نے مکھے اتھیتی کے روپ میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کیمپ کو لے کر لوگوں میں اتصاحت دیکھنے کو ملا ساتھ ہی ان کا ماننا ہے کہ تیسری لہر کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے ویکسینیشن ضروری ہے گریٹا نویڈا کے کراؤن پلازا ہوتل میں باکسنگ ایشین چیمپینشپ کا آیوجن کیا گیا جس میں پورے بھارت سے قریبا 18 سے 20 کھلاڑیوں نے بھاگ لیا اس دورن ساغر نروت نے WBC ایشیا کانٹینینٹل کا خیتاب جیت کر دیش کا گورہ بڑھایا ساتھی ماتا پیتا کا نام روشن کیا ساغر نے بتایا کہ گولڈ بیلٹ جیتنے کے بعد بھی باکسنگ فائٹس کے لیے وہ اپنی تیاری جاری رکھیں گے کراؤن پلازا ہوتل کے اندر اور اس میں لگ بگ پورے انڈیا سے 18 سے 20 کھلاڑیوں نے سامل ہوئے تھے اس میں جو مین فائٹ تھی وہ میری مین فائٹ تھی اور میری فائٹ کے انڈرکارڈ سبھی پیلئر کھیلے تھے تو فائنلی میں نے فائٹ جیت لیا اور اپنے دیش کو گورہ بڑھایا اور اسی پرکار سے میں آگے اور بھی فائٹ کرتا رہوں گا ابھی اور ابھی جو میری آگے جو تیاری چل رہی ہے ابھی ایک دو بار اس بیلٹ کو ڈیفینڈ کر کے دنیا پورے ایشیا سے جو مین کو چیلنج آئیں گے اس بیلٹ کے لیے ان سب سے ٹکر آگے اس بیلٹ کو فائنلی اپنے پاس رکھیں اس کے بعد ہے جو میں آگے جانے والا ہوں ورلڈ چیمیشپ کے لیے جانے والا ہوں جس دن ورلڈ چیمیشپ جیت جاؤں گا اس دن جو ایک محول ہے وہ ایک الگ کریٹ ہو جائے گا اور اس دن بھارت ایک الگ مقام حاصل کرے گا کیونکہ ابھی تک بھارت سے کوئی بھی پروفیشنل باکسنگ کے اندر ورلڈ چیمیشپ نہیں بن پایا ہے اور میں آپ کے مادے میں سے سبھی بھارت واسیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میں بہت جلدی پروفیشنل باکسنگ ورلڈ چیمپن بنوں گا اور اس کھیتا کیتھل میں آنگنواری ورکر اور ہیلپر یونین کی محلاؤں نے راجے منتری کملیش ڈانڈا کے گھر کے باہر پردشن کیا زیلا پردھان کملہ دیورہ نے بتایا کہ سرکار چاہتی ہے کہ ہم ریڈیسٹر مینٹین کرنے کے ساتھ ہی آن لائن بھی کام کریں پرنتو ہمیں کرمچاری کا درزن نہیں دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری مانگے پوری ہونے تک ہم اسی طرح پردشن جاری رکھیں گے یہ دیکھو جی ہم نے چھاڑی سے دین سے یہاں دلنا پردرشن انشتیت کالین دلنا کا پہنچلہ لیا تھا ہم نے اپنی مانگوں کے لیے یہاں یہ مانتری نواز پر یہاں دلنا پردرشن کا پہنچلہ لیا تھا یہ مانتری یا سرکار ہماری کو اسنوائی نہیں کر رہی جی یہ اولتے ہی ہمارے اوپر مطلب کیس بنوائی رہی ہے اور میرا ٹرمینیٹ کر دیا جو تھے ایسے لوگ ڈاون کے لائٹر نکال لے ہوئی جبکہ مانتری نے 39 ستمبر 2020 میں مانتری کے ساتھ وارتہ میں موکھیک روپ سے وارتہ ہوئی تھی اس میں مانتری نے بولیا تھا بھی جو بھی کاروائی کملہ کے خلاف ہے 39 ستمبر سے پہلے کی ورد کی جائے گی ہمارے ادھیکاریوں نے انہیں لائٹروں کو آدار بنایا گیا میرا ٹرمینیٹ یمننگر پولیس نے نشے کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے حمیدہ علاقے سے ایک نشہ تسکر کو گرفتار کیا ہے یہ تسکر یوہوں کو اسمیک کا نشہ سپلائی کرنے کا کام کرتا تھا یوہ کے پاس سے پولیس نے سات گرام اسمیک بھی برامت کی ہے آروپی کو کورٹ میں پیش کر پولیس ریمان پر لیا جائے گا تاکہ اس پوری نیٹ ورک کا پردہ فاش ہو سکے کیونکہ ایسے تسکروں کی وجہ سے ہی یوہ نشے کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں دیکھے ہمیدہ علاقے سے ہمارے کوئی سٹیکٹر میں لیتی کی ہمیدہ میں کچھوں باہر سے لوگ ڈیوٹی میں رہتے ہیں اور سمیک کی سپلائی کرتے ہیں جو اسی دار پر ہم نے وہ پوری پلائی کرتی ہے اور ایک لڑکا سرور یہ بھی کرنے والا ہے یہ دکنام کے لیس وہ اسی اچھویا یہ پہنچ جانا یہ لڑک شاملی جو پڑیس میں اسے سوہ سات گرام سمیک چھئی تاپ ہوتی ہے آپ دیکھے کہ اس کے پیس پر جو ہے آپ نے کبکوبر کے مجیسٹرین صاحب کو موقع بلاؤں اس کی خلاسی لیا ہے اور خلاسی لے گا اس کے خلاس جو ہے اس کو پبجے میں لے گیا ہے اور اس کے جو بھی پبجے پیش کے جائے گا اور آگے اس کے جہاں جہاں سے پلائی کرتا اور پہاں سے لے کہتا ہے یہ ساری بات پر جانا اس سے ہم تنباند لینی پرش کرے گا آپ دیکھ رہے ہیں ستھے خبر ستھے خبر ستی بیبار